بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو می چینل ککنگ ویٹ اکٹرائیمن آج میں آپ کے ساتھ رمضان سے پہلے بننے والی ایسی چیزوں کی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ پہلے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں تاکہ رمضان میں ازلی انسان عبادت کر سکے زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزار سکے تو میں بہت ہی ایزی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی ریسپی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی محنت کا بش اچھی لگی لگے تو آپ اسے لائک بھی کر دیجئے گا اور فرنڈ اور فیملی میں شیئر کر دیجئے گا میری لنک کو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر اب بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چلے ہم سیمپل سے بڑھنے والی ایزی طریقے سے بڑھنے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلے ہی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے بولنس چکن لے لیا تھا جسے میں نے اوئل میں فرائے کرنے کے بعد اس میں نبک میرچ ڈال کے پی سیوئی کالی میرچوں نبک ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اسے لو فلیم پر رکھ دیا تھا اور بعد میں جب یہ ہمارا چکن گل چکا تھا تو میں نے اس کے ریشے بنا کے اسے ڈسپوزیبل ڈبے میں پیک کر لیا ہے جب رمضان میں مجھے اس کی ضرورت ہوگی چکن گی تو میں اس کے اندر سے نکال کر استعمال کروں گی چلے جی اب ہم نیکسٹ ملائی بوٹی سموسہ ریڈی کرنے کے لیے اس کا مچیٹیر ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے بٹن میں ٹو ٹیبل سپون مکھن لیا تھا وہ ایڈ کیا جب وہ ملٹ ہو گیا تو میں نے اس کے اندر میدہ ایڈ کیا فور ٹو فائف ٹیبل سپون بلکل لو فلیم پہ اب ہم اس کی بھنائی کریں گے میدے کی خوشبو آنے تک اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر دودھ ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کرتے وقت آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کوئی لمس بغیرہ نہ بنیں کیونکہ اسے فوراں ہی لمس بن جاتے ہیں آپ نے مسلسل سٹیچولا کی مدد سے یا اس کی مدد سے اسے ہلاتے جانا ہے دو گلاسٹر کے بار میں نے اس کے اندر دودھ کے ایڈ کیے ہیں وائٹ سوچ میں کریمی سا ٹیکسٹر آ گیا ہے اس کے اندر ہاپ ٹی سپون میں لمک کے ایڈ کروں گی اور ہاپ ٹی سپون ہی اس کے اندر میں کٹی ہوئی کالی ملچے ایڈ کروں گی اوریگرنو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر سپرینکل کر دیئے ہیں اوریگرنو اور میرے پاس گھر کی بلائی پڑی تھی ٹیبل سپون وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے آپ ڈیبے والی بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی درہ سے مکس کر دیں گے ہمارا وائٹ سوز ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے کھوٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے 1 تی سپون سے 1 تی سپون اگر آپ زیادہ سپائسیز پسند کرتے ہیں 1 تی سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے 1 تی سپون اس کے اندر ایڈ کی ہے ایک پلیٹ میں نے اس کے اندر چکن کے ریشے ایڈ کر دیئے ہیں اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی درہ سے مکس کر دیں گے چکن کو میں نے بول کر لیا تھا اس کے اندر نمک کو کالی مش ڈال کے اس کے بعد اس کے ریشے کر لیا آپ چاہے تو چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بھی استعمال کر سکتے ہیں ملائی بوٹی سموسہ میں اس کے ریشے میں نے بہت باریک نہیں کیے موٹے ہی رکھے ہیں اس کے اندر میں نے کیوبز میں کٹی ہوئی باریک شملا مرچ ایک ایڈ کی ہے ایک ادد میں نے شملا مرچ لی تھی شملا مرچ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اوپسنل ہے کمپلسٹری نہیں ہے اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے یہ ملائی بوٹی سموسہ کے لیے ہمارا مکس سے ویڈی ہو چکا ہے اب میں اسے تھنڈا ہونے تک اس کا ویڈ کروں گی پھر ہم اسے سموسوں کے اندر فیل کریں گے اب رول کے لیے بھی میں پہلے فیلنگ ہی ریڈ کر لیتی ہوں پھر بعد میں ہم انہیں سموسہ پٹی کے اندر پوٹ کر دیں گے فور ٹو فائف ٹیبل سپون میں نے کوکنگ گول برتن میں اٹھ کیا ہے جب یہ گرم ہو گیا تو میں نے اس کے اندر بری کٹیو ہی گالچوے اٹھ کی ہے چینیز کرٹ لی ہے میں نے گازروں کا گلنے میں دراصل زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لیے میں پہلے اس کے اندر گازروں اٹھ کروں گی اسے میں فرائے کر لوں گی اب اس کے اندر بری کٹیو ہی بند کو بھی اٹھ کیا ہے سپائیسز میں میں نے پیسی ہوئی کالی میرچ اٹھ کیا ہے اور نمک اٹھ کیا ہے کٹی ہوئی لال میرچ اٹھ کیا ہے اور ساتھ میں نے سویا سوٹ اٹھ کیا ہے چینیز اسے ٹچ دینے کے لیے 5-6 ٹیبل سپون میں نے سویا سوٹ اٹھ کیا ہے اچھے طرح سے ہم سب ویجیٹیبلز پر ہم فرائے کر لیں لیں گے اور اس کے بعد اب اس کے اندر چکن جائے گا چکن میں نے وان پلیٹ چکن لیا ہے جس کے میں نے ریشے کر لیا تھے لیجیر یہ مکسر ریڈی ہو چکن چینیز چکن ویجیٹیبلز رولز کی ہم فیلنگ کریں گے یہاں میں نے سموسا پٹی لے لی اسے پہلے ہم ایک کورنر سے اٹھا کر اسے دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے یعنی کہ کورنر بنائیں گے اس کا اب ادھر سے اٹھا کر ہم اسے اس کے اوپوزٹ سائٹ کی طرف لے کے جائے گے ایسے یہ کون کی شکر بنگی تو اسے میں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے اندر میں اس کی فیلنگ ڈالوں گی ہے فیلنگ ڈالنے کے بعد میں یہ جو اس کے اوپر سے پٹی بچ گئی ہے ہم اسے فوڈ کر دیں گے اوپر میں مہدے کا پیس پنا لیا ہے مہدے کو پانی میں ڈال کر اس کا پیس پنا لیا ہے وہ پیس اس پر لگاؤں گی اور اسے بند کر دوں گی اس طرح سے میں سارے اس موسا ریڈی کر کر ٹری پہ رکھتی جاؤں گی موسی آپ کے سامنے ایک رول بناتی ہوں رول کی میں شیٹ رکھ بلکل سیدھی پہلے سٹارٹ سے ہم شیٹ کو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے اس کے اندر ہم مٹیریل ایٹ کریں گے فیلنگ اس کی اور اس کے دونوں کنائروں سے پکڑ کر رول پٹی کو ہم فولڈ کریں گے اور اسے گھماتے ہوئے آگے لے کے جائیں گے جب ہم اس کا مٹیریل ڈیٹ کر جائیں گے اور اس کے پیسٹ لگائیں گے میدے کا جو میدر پانی کا ہم نے لگایا تھا تو پیسٹ لگا کر ہم اسے بند کر دیں گے دیکھ ہمارے یہ رول رکھ لیتی ہوں تاکہ رمضان میں ہم ازلی اسے استعمال کر سکیں نیچے میں نے میدہ ستو کر کیا اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو رول اور سموز ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اس لئے میں میدہ ستو کر رہی ہوں جب برف بنے گی تو یہ میٹ ہو دوسری میں لیئر لگا دوں گی پیپر لگا رہنے یہ بینفیٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ پھر جھوٹتے نہیں ہے اور سخون لگ رہتی ہے کہ اگر ہم نے یہ پہلے سے چیزیں بٹا کر رکھی ہو تو عبادت کرنے میں آسان ہوتی ہے ہم ایزل ہی نکال کر فرائے کر سف کر لیتے ہیں مٹر بھی چابل وغیرہ میں دمزان میں استعمال ہو جاتے ہیں تو اسے میں سٹور کرنے کا طریقہ بزاتی ہوں ایک بٹن لے لیا جس کے اندر میں پانی ڈالا اس کے اندر میں چینی کے ایڈ کروں گی اور ہار ٹی سپون میں نمک ایڈ کروں گی جب پانی کو بوائل آئے شروع ہو گیا تو میں اس کے اندر نکال ہوئے مٹھر ایڈ کی ہے مٹھر کو میں نے پہلے نکال لیا تھا ہم نے ایک سے دو منٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوائل آنے کے بعد جب دوسرا بوائل آئے گا تو ہم اسے ان مٹھر کو نکال لیں گے اس طرح آپ نونگ ٹرم مٹھر استعمال کر سکتے ہیں ان کا جب آپ دوبارہ ری یوز کریں گے تو ان کا کلر وغیرہ خراب نہیں ہوگا پانچھے ماہ کے لیے اس طرح آپ مٹھر کو سٹور کر سکتے ہیں مٹھر کو دو وائل آ چکے ہیں اب ہم انہیں سٹین کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر کتنا خوبصورت بڑھ کرا رہا ہے ان کے اوپر سے کوئی باری چھلکے وغیرہ بھی نہیں اترے اب میں ان کے ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کروں گی پھر بعد میں بلوک بیگ میں اسے ڈال کر فریج میں سیئب کر لوں گی رمضان میں یہ جس تو تقریبا ہر گھر میں ہی بنتی ہے تو چلے آج میں آپ کو پکوڑا کی ایسی ریسپی بتاؤں گی کہ اسے کرسپی بنانے کے لیے یہ طرح تک آپ کو کس نے نہیں بتایا ہوگا ایک بول میں چھوٹا بول پالک کو کٹ کر اسے اچھی طرح واش کرنے کے بعد ایڈ کر دیا ہے پالک کو ہمیشہ اچھی طرح واش کیا کریں اس کے اندر مٹری بھی گھر رہا ہوتی ہے ایک چھوٹا بول میں پالک کو کٹ کرنے کے بعد میں چپس کی طرح باری کٹ ہوئے لمبائی میں دو سے تین آلو کو ایڈ کر دی ہیں آلو آپ جتنے باری کٹ کریں گے پکوڑے ہمارے اتنے ہی زیادہ اچھے اور لک وائز بھی اچھے بنیں گے اور ٹیس میں بہت مزے کے بنیں گے ایک پیاس جائے گا اس کے اندر اور وان ٹیبل سپون اس کے اندر انار دن اٹھ کروں گی دو میں نے گرین چلیز اس کے اندر اٹھ کی ہے جنہیں میں بھری کٹ کر لیا تھا اب میں اس کے اندر سپائسز اٹھ کروں گی سپائسز میں میں نکوٹیو ڈال مرچ اٹھ کی ہے ہاف دنیا لیا پیسا ہوا نہیں لیا کریسز دنیا یوز کرنے سے پکوڑوں کے اندر بہت اچھی خوشبو آتی ہے نمہ کاباب نے ٹیس کے مطابق اٹھ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر پیسی ہوئی لال مرچ کی ہے اب جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی سوال سا اس کا انڈا اٹ کروں گی اس سے ہمارے پکوڑے بہت ہی کریسپی بنتے ہیں اور بہت سوفٹ بنتے ہیں یہ بول میں نے اس کے اندر چھلا ہوا بیسن اٹھ کی ہے بیسن ڈیال کر پہلے ہم اس اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ویجی بلز کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم پانی وغیرہ ڈال کر اس کا مکسر ریڈی کر لیں گے پکوڑوں کا پکوڑے جب ہم نے رمضان میں بنانے ہو تو آپ فریش ہی مکسر ریڈی کر کے بنایا کریں ورنہ یہ پڑا ہوا پانی چھوڑ جاتے ہے اور ہمارا جو پیسٹ ہوتا ہے انڈا ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی ہم اترا پانی آٹ کریں گے اگر ہم پہلے پانی آٹ کر دیں گے تو انڈا بعد میں آٹ کریں گے ہمارا مکسر پتلا ہو جائے گا مکسر کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں رکھنا اور نہ زیادہ سخت رکھنا ہے اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں تو ہمارا جو پکوڑا ہے وہ بن جائے پہلے بھی اس مکسر کو ریڈی کر رکھ رکھے ہے تو آپ جب فریش میں رکھیں گے تو اسے ڈھام رکھیں اسے کھولا مت رکھیں ڈھام کر رکھنے سے یہ پانی کم چھوڑے گا چلے جی اب ہم فرائے کر لیتے ہیں فرائے کے لیے میں سرسکا اور آئل یوز کر رہی ہوں جب یہ گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندار پھوڑے اٹ کروں گی آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور سپون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو کھوکنگ آئل یوز ہوتا ہے آپ وہ کھوکنگ آئل یوز کریں ہم فوراں سے پکوڑوں کی سائیڈ چینج نہیں کریں گے جو ہمارے پکوڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد جب یہ سائیڈ سے پک جائیں گے ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے تین سے چار منٹ ہم ایک سائیڈ سے پکائیں گے اور تین سے چار منٹ ہم کلر آنے تک دوسرے سائیڈ پہ پکائیں گے چلے جی کلر آنے تک اب ہم ویٹ کرتے ہیں دیکھ کتنی خوبصورت ان کی لکھ آئی ہے کتنی مزے کے لگ رہے ہیں ہمارے یہ کریسپی سے پکوڑیں آپ میری اس ریسپی کے طریقے سے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمیٹ کر بتائیے گا کہ آپ سے یہ کیسے بنے بریڈ کروں گی اگر آپ کے پاس بریڈ کرم نہیں ہے تو آپ بریڈ کے ایک سے دو سلائس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بائنڈ بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم چوپ میں اچھی طرح سے انہیں چوپ کر لیں گے اب میں اس کے اوپر 1 سے 2 ٹیبس پون کوکنگ اویل کا ڈال کے اچھی طرح سے مکس کٹ مکس سے پندرہ میند میں نے چکن کے مکس کو ری دیا تھا اس کے بعد میں نے ہاتھ میں تھوڑا سا مکس لیا اس کے اندر میں یہ چیز لگاؤں گی چیز ایٹ کروں گی اب ہم اسے اوپر سے بند کر دیں گے ایک بول کی شکل میں ہم انہیں لے آئیں گے اسی طرح میں سارے بولز ریڈی کر لیتی ہوں پھر ہم بعد میں سے فائے کرتے ہیں آپ چاہے تو اسی طرح سے انہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں جب آپ رمضان میں فائے کر نے ہو دن آپ نکال کر لو فلیم پر انہیں فائے کر سکتے ہیں ان کے کوٹنگ آپ بعد میں کر لیں سب سے پہلے میں انڈے میں ڈپ کی ہے اس کے بعد میں برد کرمز میں ڈپ کر ہوں سب بولز کو میں ایسے ریڈی کر وں گی ہم آئل کے اندر فائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم ہم رکھیں گے تاکہ یہ ہی طرح اندر سے پک جائے بائٹ سے بھی پک جائے چیز بولز ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر پیلر آلہ شروع ہو چکا ہے ہم ان کے سائز چینز کر دیں گے لائٹ براؤن ہونے تک ہم 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 نکال لیں گے دیکھ جی کتنے اچھے ہمارے چیز بولز بن کر ریڈی ہوئے ہیں ایک میں آپ کو توڑ دکھاتی ہوں اندر فول یہ چیز سے بڑے ہو رہے چیز اچھے سندھے ساری ملٹ ہو چکی ہے یہ بہت ہی بچے اور بڑے سب یہ بہت پسند جاتے ہیں آپ کو بزار سے یہ مہنگی چیز بولز لانے کی آپ بلکل بھی ضرور نہیں نہیں ہے گھر میں رہ کر آپ خود بھی ہیلتی ڈائیٹ لے اور اپنے بچوں کو بھی ہیلتی ڈائیٹ تھے ساف ستری چیز کی گھر میں تو بہت ہی اور ہے ویسے بھی اس منکائی کے دور میں یہ سب چیز جب ہم گھر میں بنائیں گے تو سستی پڑتی ہے بزار سے بہت زیادہ ایکسپینسی پڑھ جاتی ہے چیز لورز کے لئے یہ بہت ہی مزی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائ کیجئے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لیں چلیں جیے ہم نیکس ریسپی کی طرف جاتے ہیں وہ بھی بچٹ میں رہ کر بہت آسانی سے بھی آپ پہلے بڑھا کر فریز کر سکتے ہیں میں نے 1 کے جی آلو لے لیا انہیں میں نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں نے میش کر لیا اچھی طرح سے خاف کے جی میں نے چکن لیا اسے بھی بول لیا اسے بھی میں نے بوائل کر لیا بوائل کر کے میں نے اس کے ریشے کر کے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیئے چکن بوائل کر تے وقت میں نے اس کے اندر کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا تھا چکن نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا تھا اس ہی اندر ہی چکن کر چکا تھا اب میں نے مون آنین لے لیا ہے ایک پیاز جیسے میں نے بری کٹ کر دیا وہ میں اس کے اندر اب ایڈ کٹ دوں گی فریش میں نے دنیا لے لیا ہے سبز دنیا لے لیا اسے بھی میں نے بری کٹ دو کے اس کے اندر ایڈ کٹ دیا ہے یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابقی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا تو وارٹ نہیں کرنا چاہتے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ضرور ڈال لیے گا تین میں نے گرین چلیز دی وہ اس کے اندر ایڈ کر دی اب میں سپائس 1 ٹیسپون میں نے اس کے اندر پیسی ہوئی کالی میٹس لی وہ اس کے اندر ایڈ کی 1 ٹیسپون زیرا لیا وہ اس کے اندر ایڈ کیا سارے سپائس ایڈ کر دے کے بعد جس سے یہ ہمارے کٹلٹ کریسپی بنیں گے اب وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں میں نے 2 ٹیسپون کون فلور اس کے اندر ایڈ کیا اسے یہ بہت ہی کریسپی بنیں گے 1 ٹیسپون میں نے مہد ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر یہ آپ skip مت کیجئے گا ضرور اس کے اندر ایڈ کیجئے گا آپ کے کٹلٹ بہت ہی مزے گے بنیں گے 2 ٹیسپون میں نے 2 چمچ کھانے کے چمچ معینی ایڈ کی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے 2 کھانے کے چمچ ہی میں اس کے اندر کریم کے ایڈ کروں گی اس ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزیں اپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے نمک اگر آپ کم لگ تو آپ اس ٹیش پہ مکس کرنے کے بعد مزید ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ بسند کرتے ہیں کم یا زیادہ اب ہم اسے شیپ دے دیتے ہیں تھوڑا سا میں مکسر لیا ہاتھ میں لیا اسے رون کر دونوں ہاتھوں سے پریس کر دیا یہ ایک شامی شکل جیسا آگیا آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں رول والے کٹلٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ایک کلو آلو سے دیکھیں ہمارے کتنے زیادہ کٹلٹ ریڈی ہو چکے ہیں فرائے کرنے کے لیے اب ہم سب سے پہلے میں نے انہیں انڈے کے اندر ڈیپ کیا انڈے کے بعد ڈیپ کرنے کے بعد میں بریڈ کمز کی اوپر کوٹنگ کروں گی یہ اچھی طرح سے بریڈ کمز لگ جائے اور انہیں میں سائیڈ پریٹ میں اکٹھا کرتی جاؤں گی اس طرح سے میں سارے کٹڑک کی کوٹنگ کر لوں گی اویل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس فرائ کرتے ہیں جب بھی آپ فرائ کریں تو اویل کو بہت زیادہ گرم مت کیا کریں اس اوپر کلر تو آ جاتا ہے لیکن اندر سے چیز کچھی رہ جاتی ہے اب ان کی ہم سائیڈز چینج کر لیتے ہیں سلو فلیم بھی میں نے فرائ کر لی ہوں پیڈلرٹ ریڈی ہو جکے ہے اب ہم اس ڈی شوٹ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہے ایک کٹلرٹ میں آپ کو کھول دکھاتی ہوں یہ کتنا مزید دار بنا ہے دیکھ آپ آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں فوک سے آپ کو چیک کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں جو میں نے اس کے اندر کون فلور اور میرد ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے اور اس کی کوٹنگ بھی نہیں اتری بلکل اس کے اوپر ہے اس کی کوٹنگ آپ بھی یہ مزید دار کٹلرٹ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ میرے ریسیبی کیسی لگی مزید 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 کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے